موسیقی جب یہ دنیا بھی بیدا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے اسی طرح مزانید میں حدیثیں ہیں اسی طرح سنن میں حدیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرقار دعالم حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم تسریماً کثیراً کثیراً سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہوالاول والآخر والظاہر والباطن اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شئی وہوالا کل شئی وکیل اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائیں گی کہ اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اسی طرح فرماتے ہیں کل شئی حالک اللہ ہر چیز قابل حلاق ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی حضور نے فرمایا کانا فی عمائن صاحبہ نے پوچھا اینکان ربنا ہمارے رب کان دے حضور نے فرمایا کانا فی عمائن بلکل ایسی سمجھ لیں گے جیسے بلکل ایک ہوا ہے کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی اب یہ آسمان و زمین بھی نہیں تھے تو عرش جو تھا میرے اللہ کا کان عرش ہو علی الماء اللہ کا عرش جو ہے وہ پن تو اللہ دبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور عرش آپ کا جو ہے پن اس کے بعد پھر اللہ دبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات آسمان و زمین یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا تھا اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں اور اس کے بعد جو ہیں جبال کے بعد اللہ دبارک و تعالی نے اسمین جو ہے اس کے اندر افجار پیدا فرمایا اور مکروح جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں مکروح ہیں مثل ساپے موزی ہیں عزا دینے والی چیزیں ہیں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو پیدا فرمایا یوم السلساب ہیں اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعہ یعنی بدھ کے دن میں اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمایا یوم الخویث میں اور خلق آدم یوم الجمعات اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمع کے دن میں اسی لئے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمع کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا اور جمع کے دن جنت میں داخل فرمایا اور خدا کی شاہ نے اتارا بھی جمع کے دن میں گیا ہے اور قیامت بھی جمع کے دن میں قائم ہوگی تو جمع کا دن جو ہے مسلمانوں کے لئے ایدل للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے اور اسی طرح حضور باغ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمع کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں سعہ مستجابہ ہے کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی مجسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے جو بھی مانگے گا شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو خلاف احکام اسلام نہ ہو خلاف عقل نہ ہو تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں اللہ دبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس لئے اللہ دبارک اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمع کے دن میں بھی بعد الاصر یعنی اصر کے بعد مغرب تک اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باپ لیکن بے اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی آسمان ہو گئے زمینیں ہو گئیں تربت پیدا ہو گئی جبال ہو گئے اسجار ہو گئے انعام ہو گئے اہوانات ہو گئے مقروب پیدا ہو گیا نور پیدا ہو گیا تو آخر الخلق کون بنے آدم علیہ السلام کہ سب سے آخر میں اللہ دبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے